بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی علامہ حدانا لہذا وما کننا لنہ تدیلہ ولانہ حدانا اللہ صل اللہ علیہ محمد اہل بیتی تیبین الطاہرین نیجل بلاغہ کی حکمت نبر دوستو ہے امام کے سامنے ایک مجرم لائیا گیا جس کے ساتھ تماشائیوں کا حجوم تھا اس وقت امام نے یہ کلام ارشاد فرمایا یہ حکمت نبر دوستو اس مجرم کے ساتھ جو تماشائی تھے اس لیے آئے تھے تاکہ مجرم کی سزا کا تماشا کریں سزا کو دیکھیں امام فرماتے کہ خوشی نہ ہو ایسے افراد کے لیے جو صرف حوادث کے وقت دیکھے جاتے ہیں اور تماشا بین ہوتے ہیں پس ایسے افراد جب اسلام کو خطرہ ہو اکٹھے نہیں ہوتے ایسے افراد جب جنگ کا ماحول ہو اکٹھے نہیں ہوتے پس خطرے میں یہ افراد نہیں آتے نہیں نکلتے بلکہ تماشا دیکھنے کے لیے آتے ہیں تماشا بین ہیں بس صرف تماشا بین ہیں جناب اکمبر سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تماشا بین افراد بےہودہ افراد ہیں اکمبر ایسے افراد کو مجھ سے دور رکھو دور کرو ان کو مجھ سے دور کرو ایسے افراد نہ امر بالمعروف اور نہ ہی منکر کرتے ہیں نہ دین کے ناصر بنتے ہیں نہ دین کا درد رکھتے ہیں نہ دین کا درد رکھتے ہیں پس امام نے ایسے افراد جو صرف اور صرف مجرم کو سزا دیکھنے کے لیے نکلتے تھے صرف حوادث کے وقت نکلتے تھے اس سے پہلے کہ اسلام کو خطرہ ہو امر بالمعروف کی ضرورت پڑے یا جنگ کے لیے نکلنا ہو تو اس وقت نہیں نکلتے تھے اس وقت مشکل تھا امام کے لیے دور جو امام حکومت کر رہے تھے امام کہہ رہے تھے کہ دشمن عراق کے مختلف شہروں پر قبضہ کرتا جا رہا ہے اور تم میرا ساتھ نہیں دیتے تم میرا ساتھ نہیں دیتے بس امام نے ایسے تماشابین افراد کو اپنے آپ سے دور کیا ہے اور ان سے نفرت کا اظہار کیا ہے جناب اکمبر سے امام نے کہا امام علی نے کہا یہ جو تماشابین افراد جو مجرم کے ساتھ آئے ہیں یہ بہدہ افراد ہیں لگ وہ کام کرتے ہیں اصل کام نہیں کرتے اصل کام نہیں کرتے بس ایک امبر ایسے افراد کو مجھ سے دور کرو ایسے افراد کو ایسے افراد نہ امر بالمعروف اور نہ ہیر ان انکر کرتے ہیں نہ دین کے ناصر بنتے ہیں نہ دین کا درد رکھتے ہیں دین کا درد رکھتے ہیں بس تماشابین ہیں حوادث کو دیکھنے آتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی اللہ وآل محمد